میرا بچہ ہے اچانہ ہی کہلاتا ہے اللہ شفاہ اتا فرمائے بارہ اللہ تبارک و تعالی سب کو حرمین الشریفین کے قیام عبادت سیام صوم حج عمرانصیف فرمائے ہم اپنا گھر اور فیکٹری سیل کرنا چاہتے ہیں لیکن سودہ نہیں بن رہا اس کے لئے روزانہ دو رکار نماز نفل پڑھ کے دعا کیا کرو ہمارے سرگودہ کی علاقے میں لڑکیوں کو گھر میں اپنے گھروں میں دست دیتی ہیں فیس لیتی ہیں کوئی بات نہیں جو لوگ حیات کے منکر ہیں بہرحال حیات مماد کے جھگڑے میں نہ پڑھیں اصل مسئلہ حیات ہیں جو منکر ہیں اللہ ان کو بھی ہرایت دے مجھے نوکری میں دو رکار بھی پڑھا کریں اور حسبن اللہ ہونے والوکیل بھی پڑھا کریں انگلینڈ میں دبلیگی اجتماع ہو رہا ہے اللہ کامیاب فرمائے جہاں بھی علماء یا دین کے لوگ اجتماع کر رہے ہیں اللہ سب کو قاویہ فرمائے اگر ہم پاکستان کے بجے وہ کلبانی بھی یہاں کریں بالکل جائز ہے پرائیز بانڈ کا میں نہیں جانتا وہ کیا چیز ہے حرم شریف میں اکیرے پڑھنے تو ایک لاکھ ہے اور جماعت کے سر ستائیس لاکھ ہے ڈاکٹر صاحب جن نے بھی دعا کے لیے کہا اللہ سب کی حاجات پوری فرمائے بارہ کے کہتے ہیں کہ منا مدلفہ مکہ میں شامل ہو گیا ہے اور آپ مقیم نماز مکمل پر بارہ یہ بھی حنفیوں کے کرائے ہیں ملے کی ارادے بغیر ملے کی ارادے جا کر آیا دوبارہ جا کر ملا کریں وہ میکات ہیں کھڑے ہو کے وضو کریں اب بیٹھ کے سب جائز ہے زمزم کے پانی میں اپنے ملک میں اور پانی ملا کے لوگوں کو دیں نہیں اپنے کونے میں ڈال دیں سب پیتے رہیں گے اللہ کے بندے ہر چیز کو دو نمبر کیوں بناتے ہو توافِ دیارت فرض ہے توافِ ودا واجب ہے آسمان و زمین کا فرق ہے توافِ دیارت نہ کریں تو عورت جا ہی نہیں سکتی ہو پاک نہیں حلال بھی نہیں ہوگی حج بھی نہیں ہوگا توافِ ودا سے پہلے اگر ہے راجت ودا واف ہے اللہ توفیق دے تو ایک حج کی بکری یہاں کریں اور قضبانی اپنے ملک میں کریں اگر اپنے ملک کی بکری نہ دے سکیں تب بھی مسافریں ماف ہو جائے گی بارہ دیارت حج عمرہ اس نیت سے کرے کہ اللہ مجھے حضور کی شفاعت نصیب فرمائے وہ بھی جائز ہے دوسرا بندہ اگر معذور ہے بیمارے اس کے لئے عمرہ کر سکتے ہیں اگر عمرہ دوسرا کریں تیسرا کریں بال ہوں یا نہ ہوں سر پہ اس طرح پھرانا پڑے گا ہم نے قربانی کے بعد حل کرا لیا توافِ دیارت جو ہے اب کپڑے پہن کے کریں گے دوبارہ حل کس بات کا حل کو ہو گیا احرام کھل گیا میں نے تواف کیا صفحہ بھلوہ دھوڑی اور اپنے بال خود کٹے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور توافِ دیارت کے تمام افعال حالتِ حیث میں تواف نہیں کر سکتی باقی تمام افعال دا کر سکتی ہے ہم بردرگوں کے بعد بیٹھے تو عیمت کرتے ہیں دعا کریں لاحول پڑھا کریں اگر ہم رش کی وجہ سے حرم نہ آسکیں عزیزیہ میں کسی مسجد میں وہ بھی حرم ہے حصر اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نفر نہ پڑھیں توافِ دیارت میں اگر احرام نہ ہو تو پھر رمر ضروری نہیں ہے عورتیں احرام میں بھی پردہ کریں گی فرق یہی ہے کہ کپڑا آگے لٹکا آگے رکھیں چہرے پر نہ بانیں نون نہ چھپائے اگر ویسے کپڑا لگ جائے کچھ نہیں ہوتا دو دو رب تواف اگر کی ہیں تو ہر تک رکعات کے دو رکعات واجب پڑھنے ہوں گے میدانی الفاظ میں خیمے کے اندر امام کی آواز نہ آئے کوئی اپنے اپنے خیمے میں جب آتے ہوں گی کیوں گبراتے ہیں حج کے احیام میں عورتیں نماز جواد سے پڑھیں بلکل پڑھیں لیکن مردوں کے ساتھ کھڑی نہ ہوں آگے بھی کھڑی نہ ہوں اگر احرام کی عالت میں وضو کرتے ہوئے مسولے سے خون نکل آئے کچھ نہیں فرقہ حنفی کے مطابق دانی ایک مشت ہونی چاہیے ہم نے احرام اپنی بلڈنگ سے باندھا احرام کے نوافل مسجد عائشہ میں پڑھ کے آئے ٹھیک ہے تربیہ بھول کیا نہیں پڑا کچھ پڑھا بھی تھا کہ نہیں پڑھا حاج کی احسابہ ملوہ بھی ضروری ہے شاموں اماموں کے بارے میں کیا حوالت ہیں ان کی فقہ جو ہے وہ پوری دنیا پہ الحمدللہ رائے جائے ابھی تمہیں حوالے کی ضرورت ہے عید مہلاد منانا بیدت ہے سرال جنادے میں دونوں سلام پھرنا بھی جائز ہے اور ایک بھی جائز ہے میرا بیٹا ذینی کا مضور ہے اللہ شفاہ دا فرمائے تواف کرتے کرتے کعبے کی دیوار کو نہ چھوئے نہ بوسا دیں فارغ ہونے کے بعد واجب تواف حتیم میں بھی پڑھ سکتے ہیں تواف کرتے ہمارے دل میں بلے خیال آتاتے ہیں تو لا حول پڑھا کریں نگاہ کی حفاظت کے لیے بھی لا حول ولا قوت ہے اللہ باللہ العلی العظیم بڑھا کریں حالت ایرام میں پاؤں کی بھی وہڈی چھپ گئی کوئی بات نہیں احتیاط اسی بھی ہے کہ وہڈی بھی ظاہر ہو ٹکھنے بھی ظاہر ہو نیکم دل حج کے بعد افضل یہی ہے کہ حجامت اور ناکھون اور بالی صفائی یہ نہ کریں پیڑے کر رہے ہیں جن کی بکری ہے افضل ہے مرنہ آپ جو آبی ابھی یقم دل حج کو یا دو کو آئیں گے احرام باندھ کے مرے کا وہ ساتھ نہیں مٹائیں گے مٹائیں گے تب ہی احرام کھولے گا لیکن افضل یہی ہے کہ وہ حاجیوں کی شکل بنائیں اولد کسرت ازدہام کی وجہ سے وکیل بنائے کنگیوں یہ بالکل آرت ہے کسرت ازدہام کی کیا ہے فجر سے لے کر سارے دن کنگی مارنا دس کو جائز ہے اب ظوہر کے بعد جائیں وہاں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا ازدہام کیسا گیرام بانا کو رات کو کنگ بھی مارو کوئی ازدہام نہیں ازدہام تو کوئی بانا نہیں دیر کر لو ہاوٹنوں میں آج گل کموٹ لگے ہوئے ہیں بلکل جائز ہے استعمال احتیاط کرو بس بندے کو ڈراب ہوتا ہے کا کڑا بارال اگر آدمی کو مزی آتی ہے تو غضو غضو کرنا پڑے گا استنجا غسل نہیں اب بازمت کرنے میں نشواری ہوتی ہے بارال یہ ہے کہ کپڑے منی نکلے تو غسل ہے اگر مزی یا مزی ہو تو صرف استنجا اور غضو ہے میں نے اپنے بیوی پہ جارا گھر پنایا ہے وہاں جانے سے امہ نراض ہے اپنے بیوی پہ چکھا گھر